دوستوں کسی بھی کرپٹو کرنسی پوجٹ کے اندر آپ کی انویسمنٹ ہو جائے یا پھر آپ کو کسی طرح سے ان کے کوائن ملیا ہے اس کے بعد ہمارے من کے اندر سب سے بڑی چیز جو رہتی ہے یہی ہوتی ہے کہ اس کا پرائز کب بڑھے گا یا اگر یہ لانچ نہیں ہوا کب لانچ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنے پرافٹ کب بنائیں گے لیکن جو مین سین چل رہا ہوتا ہے جیسے بارس ہوتی ہے بارس کے لیے بادلوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ انوارمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی بارس جو ہے وہ آ سکتی ہے اس لیے کسی بھی کوائن کا لانچ ہونا یا پھر لانچنگ کے بعد اس کا کامیاب ہونا پرائز بنانا اس کی بھی ڈیفرینٹ فیکٹر یہاں پر سو کرتی ہے اگر وہ فیکٹر کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کی جو خواہی سے جو ڈیزائر ہے آپ کے من کے اندر وہ پوری ہو سکتی ہے ادروائز نہیں ہو سکتی ہے بائی نیٹور کو لے کر بھی کچھ ایسی چیزیں جس کے منٹ اوپن کے لے کر بات کرتے ہیں یا پھر اس کے پرائز کو لیتے ہیں مطلب دونوں کی کمپلیٹری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ فیکٹر جو ہے کمپلیٹ ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر دونوں چیزیں یہاں پر ہونا بڑی مشکل ہو جائیں گے ارحال کے لیے اس کے اوپن مینٹ کو لے کر کے مطلب سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے مارکٹ کے اندر او یہ ہے کہ اتنا بڑا یوزر بیس ہے اور کیسی کا جو ہے اوہ سب سے بڑا ہرڈل ہے جو کی اس کو اوپن نہیں ہونے دے رہا ہے تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آج بات کرنے والا ہوں یہ مطلب کیا ہرڈل ہے کیسی کو لے کر کے اور باقی پوجیٹ کی اس طرح سے کام کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کیم پر دیکھ سکتے ہیں پائی نیٹور کے پاس اب اپنے ایکو سسٹم میں بہت ساری اپلیکیشن جو ہے اوہ موجود ہے ایک بہت بڑا یوزر بیس موجود ہے پاپلرٹی جو ہے اوہ بہت بڑی موجود ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کوائن کو یہ کوائن ایڈجیس کرتا ہے مارکٹ کے اندر اور جب اس کی لانچنگ ہوں گی میرا خیال ہے ایک بہت بڑا فوم بن سکتا ہے مارکٹ کے اندر جو اوہ لوگ جن کے پاس آل لیڈی فیری کے اندر مائننگ کی ہوئے ٹوکن ہوں گے میرا خیال ہے ایک اچھا کاسا پروفیٹ بنا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہرڈل ہے کیوائیسی والا اس کو کس طریقے سے ایڈجیس کرنا ہے اور یہ ہرڈل کس طرح سے یہاں پر بن گیا ہے اس کو ہم رکاوٹ کیوں سمجھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے یہاں پر دوستو پہلے بات یہ ہے جتنی بھی یوزر بیس ہیں اس وقت پائی نیٹورک ساتھ موجود ہیں اتنا کسی اور اس طرح کے پ دیکھتے ہیں اور ڈیفرین طرح کے چیز دیکھتے ہیں کی جو کوائن سے اوہ لانچ ہونے سے پہلے ان کی کوائن ڈیسٹریبیوشن ڈیفرین انویسٹروں کے پاس ہو جاتی ہے لیکن اوہ انویسٹر ہوتے ہیں وہاں پر پیسے لگاتے ہیں ان کو سستہ ملتا ہے اوہ جب لانچ ہوتا ہے کوائن تو تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور اس وقت ڈیل کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر میرا خیال ہے دا بیگسٹ ایئر ڈراب جو یہاں پر چل رہا ہے اس سے پہلے ایئر ڈراب بہت بڑے چلے تھے لیکن یہ جتنی بڑی ڈیسٹریبیوشن ہو رہی ہے کوائن کی تو ایک بہت بڑا ایئر ڈراب کہہ سکتے ہیں لیکن ایس دا سیم ٹائم کسی کو ابھی پیسے میں نہیں مل رہا ہے مطلب ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ پیسے میں نہیں بیچ رہے ہیں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہو گئی اب یہاں پر اتنی زیادہ سرکولیشن اور مارکٹ میں اچانک سے لے کر آ جانا that wise اس کے جوڑ KYC سے رکھا گیا ہے کی KYC جو ہے کس طرح سے ہلپ کرنے والی ہے بات یہ ہے بہت سارے لوگ نے بہت زیادہ ایکاؤنٹ بنا لیا ہے اور وہ مائننگ کر رہے ہیں وہ کوائن سے جمع کر رہے ہیں اب یہ جو دیسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ فیل نہیں ہوئی ہے ہمارے پاس زیادہ موبائل ہے زیادہ کوائن سے بنا سکتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ نورملی کسی بھی ایئر ڈراب کے اندر ایسا چلتا ہے یا مائننگ کے جتنے پروجیکٹ ہیں کہ بھائیہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ زیادہ کوائ سپورٹ کریں سرکل بنائے ریفرل بنائے اور اپنی ارنی اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور اپنی یہاں پر KYC کر لیں اور اپنے ٹیم کی KYC کروائیں تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جے ہند جے بھارت